حضرت ایک اور عمل ہوئی ہے خجور ہے نا خجور اللہ نے اس کو اس قرآن میں اس کی قسم ایسے نہیں کھائی اس کا تذکرہ فرمائی اس کی ہر چیز کا آرامد ہے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری اولاد ہوئی نہیں سکتی تمہارے اندر جو اولاد کے جراسی میں وہ نہیں ہیں تو بہترین عمل ہے خجوریں کھاؤ کیا کرو میاں بی 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 خجور کھاؤ جب خجور کا بھی موسم آنے والا ہے تازہ خجور پاؤ کھا سکتے ہو آدھا کلو روزانہ کھاؤ اور گچھلیاں ہی کچھی کرو خجوریں کھاتے رہو اور جب خجور کا موسم ختم ہو جائے تب گچھلیاں لے کر اس کو پہلے ہامن دستے میں کوٹو پھر گرینڈ کر لو بڑا چمت ایک گرم دوز کے ساتھ رات کو تم بھی پیو بی بی پیو یہ ساری گچھلیاں تم نے کھانی ہیں انشاءاللہ پھر ایک ایک نہیں دو دو آئیں گے اگر جراسیم نہیں ہے تو اس کے اندر اللہ نے خدا عجیب چیز ہے دیکھو خجور جس طرح انسان ہر چیز زوڑا ہے خجور بھی نر بھی ہے مادہ بھی ہے یہ نر کا جو نکلتا ہے نے صرف اس کا آٹا جو ہے نا وہ مادہ پہ ڈالتے ہیں اور اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے تو یہی آتا اس کو آپ رکھ لیں یہ آتا جو ہے نا نر خدور کا اس کو رکھ لیں جو عمر حبود مدینہ طیبہ جب حج عمرے کے لیے کوئی جا اس کو کہو کہ بدر کے میدان میں ایک چھوٹا سا پودا ہے اس کو پھل لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ نیم کو پھل لگتا ہے نیم کی نموری ہو جیسا ہے اس کا نام ہے حبوب البان حبوب البان وہاں جو اکتارہ کی پنسار کی دکان ہے مدینہ میں وہاں سے ملے گا وہ لے لو آدھا کلو لے لو اور یہ نر خدور کا آتا ہے تیسرا جو ہے نا یہ سند ادرک ہے نا خوش یہ اس کو سند کرتے ہیں یہ تینوں ہم بزن حبوب البان کو توڑ کر اس کی گری باہر اس کا چھلکہ ہے نا وہ نکال دے تینوں ہم بزنوں اس کو کوٹ کے شفوف بنا لے کیفصول بنا لے جو آدمی اس چیز کو روزانہ صبح و شاہ میں کیفصول کھائے گا زندگی میں اس کو فالج نہیں ہوگا اس کا کبھی مرتے دم تک اس کا دماغ ختم نہیں ہوگا بینائی کمزور نہیں ہوگی آخر وقت تک اس کے دانت بھی سلامت رہیں گے کتنا خرچہ ہے حضرت اس کا ہزاروں روپے لگے گئے یا لاکھوں جو اگر آپ نے یہ آدھا آدھا کلو کی سمان بنا لیا تو میں کہتا ہوں دس پانچ دس سال تو آپ سے ختم نہیں ہوگا اور پھر کمزور لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے پھر ایک شادی سے گزارا نہیں ہوگا پھر شیخ صاحب کو تو دوسرا گھر بھی آباد کر رہا ہوگا والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ نسخہ میں نے بتایا جو حضرت والد صاحب خود استعمال فرماتے تھے حبوب البان اس کو جنایت و نخل کہتے ہیں نرد خجورکار جنایت و نخل اور زنجبیل یہ تینوں ہم وزن اس کا صفوف بنا کے کیفصول بناے گرم دودھ کے ساتھ اس کو گرمیوں کے موسم میں استعمال نہیں کرنا سردی میں صبح و شام ایک کیفصول استعمال کریں انشاءاللہ آساب کی تکلیف نہیں ہوگی فالج نہیں ہوگا بینائی کمزور نہیں ہوگی حافظہ کمزور نہیں ہوگا بوڑے ہوتے ہیں تو حافظہ تو ویسے نہیں رہتا اور آج کل ہمارے تو حافظے ہیں ہی نہیں